کرپس ڈیزیز کیا آپ ایسے بیماری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو کہ انسان کی موت کا سبب بنتی ہے جو انسان کو دماغ کو ناکارہ کر دیتا ہے انسان بلائنٹ ہو جاتا ہے اور اس بیمارے کو جسے دو سال کے دوران انتقال ہو سکتا ہے وہ ہے کرپس ڈیزیز کیا آپ نے کبھی کرپس ڈیزیز کے بارے میں سنا ہے کیا آپ نے کرپس ڈیزیز کے بارے میں ابھی تک جانا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کو ضرور انفام ہوگا کہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کرپس ڈیزیز کیا ہے یہ لائسوسوم کی وجہ سے ہوتا ہے لائسوسوم کے صحیح فانکشن نہ کرنے کے وجہ سے اس کا ابنامل ہونے کے وجہ سے یہ بیماری نمدار ہوتا ہے جو کہ ایک لائسوسومل ڈیزیز کے نام سے ہم ان کو جانتے ہیں اس بیماری کے بارے میں ایک سائنسدان نے پتا کیا جو کہ بیلجیم سے اس کا تعلق رکھتا ہے وہ جو ڈپلیو جی ہارپس نے انیس سو پین سٹھ اسفی میں یہ تحقیق پیش کی کہ اگر لائسوسوم کا انزائم الفا گلوکو سیڈیز جسم میں پیدا نہیں ہوتا ہے یہ جو قسم کے انزائم جس کو ہم گلوکو سیڈیز کے نام سے جانتے ہیں جب یہ گلوکو سیڈیز جسم میں پیدا نہیں ہوتا صرف اس کی وجہ سے اس کے پیدا نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو بہت ہی نقصان اٹھانا پلتا ہے یہی ہے گلوکو سیڈیز جسم میں پیدا جب نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے غیر حضم شدہ گلائیکو جن خلیوں میں جمع ہوتا ہے جتنے بھی غیر حضم شدہ گلائیکو جن ہوتے ہیں وہ سب خلیوں میں یعنی سیل میں جمع ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں وارم پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے ٹیشوز سیل اور کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے اس بیماری کو لائسوسوم سٹوریڈ ڈیزیز اس کے تین قسم ہوتے ہیں جو اکثر طور پر بہت زیادہ خطرناک ان میں کریپس ڈیزیز ہے یہ اس لائسوسوم سٹوریڈ ڈیزیز میں سے ایک ہے اس کی وجہ سے انسان کا دماغ ناکارہ ہونے کا عمل ہوتا ہے اس میں مایلین کی کمی ہوتی ہے کیا مایلین کی تہہ نیورانز کی حفاظت کرتی ہے اس لئے ان کو نقصان پہنچتا ہے اور کریپس ڈیزیز کی وجہ سے اس بیماری کی وجہ سے دو سال کے دوران انتقال ہو سکتا ہے یعنی انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک ڈیزیز ہے جو کہ لائسوسوم کے صحیح فانکشن نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے